مشرقین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیئے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نا مشرقین مکہ نے عجیب بات کر دی نادان تھے نا جانتے نہیں تھے عجیب بات کر دی کہنے لگے آہستہ بولو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راب سن نہ لے آہستہ بولو انچی بات نہ کرو کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے تو اللہ نے آیت نازل کر دی فرمایا نادانو وَأَسِرُّ رُكَوْ لَكُمْ ابھی جہا رو بھی آہستہ بولو یا ہنچہ بولو اور شارہین نے مفسرین نے لکھا نام بھی بولو آہستہ بولو یا ہنچہ بولو یا بے شک تم کوئی بات زبان سے اداع نہ بھی کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے عداوت چھپایا ہے کہ محبت چھپایا ہے اسے تو پتہ ہے اسے خبر ہے اس لیے کہ وہ نظری تمہارے دل پہ رکھتا ہے اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے لوگوں سے یاروں سے دوستوں سے مبستہ کر لیے ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پیرا مطمئن ہے ہم صحیح رستے پہ چال رہے ہیں یہ سند بھی بندوں سے چاہیے ہر بات پر اعتماد خلق ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان لوگوں پر ہی توجہ لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں تجھے تو کہا گیا ہے کہ میں یتوکل علاللہ تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر فہوہ حسبو وہ تیرے لئے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا وہ تیرے لئے کافی ہے تیرے رب رسول تو اللہ رسول کے جانب توجہ کر ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے فلانا کدھر جا رہا ہے فلانے کے پیسوں پر میرا کتنا حق ہے فلانا آگے نکل گیا فلانا پیچھے رہ گیا فلانا نے محبت سے نہیں دیکھا فلانا نے یہ کر دیا یہ جو آپ ہر وقت بندے بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا اس پر بحث شروع کر دی پھر دل کے اندر مدو جزر خراب ہوتے ہیں کلبی واردات بگڑ جاتی ہیں حسد پیدا ہوتا ہے انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے انسان حریص ہو جاتا ہے انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے کبھی ایسا کام نہ کرے شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا ایلوہ اس کو کہتے تھے اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی کڑوہ ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوہ ہو جاتا ہے چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھیا اور وہ حکمت ہے اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے لیکن حضور صیید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی بڑے سے بڑا انپڑ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی کریم عابب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوہ درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیا جائے نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوہ کا درخت شہد کو بھی بگار دیتا ہے اس میں کرواہد پیدا کر دیتا ہے حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی لیکن وہ ایلوہ کے درخت نے اسے بگار دیا اللہ کے معبو فرماتے ہیں جس طرح ایلوہ کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے ایمان بڑی میٹھی چیز ہے بڑی حسین چیز ہے لیکن جب حسد آ گیا نا حسد ہے کیا حسد بندوں سے نہیں ہوتا یہ سمجھ لیں حسد کا مطلب حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا یہ تعریف ہے تو حسد ہوتا کس سے ہے حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی معذ اللہ یہ ادھر چلا گیا یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی تو یہ آپ نے دیریکٹ جو مقابلہ شروع کیا معذ اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دوں تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصف کے مطابق نہیں ہوتی کچھی بات کرتا ہے کمزور بات اللہ بہتر جانتے ہیں کونسی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے رب کی حکمت پر اور اس کی دیوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضی ہے لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی ادھر کیوں چلا گیا ادھر آنا چاہیے تھا بھئی آپ کو یہ کس نے آکھ دیا ہے مالک نے جو چاہا جب چاہا جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمائے حسد اور پھر پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالت شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوئے جیب کا لیکن آپ پڑے کمزور ہو گئے آپ جب لالت کر لیا نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے آپ نے مطلب کیا آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پر اتنی توجہ کر لی حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر کیا سوچ تھی کیا نظریہ تھا کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے فکری طور پر مضبوط تھے فکری طور پر حال اندشید آج کر کے واپس آ رہا ہے حضرت بحلول دانہ راستے میں بیٹھے ہیں ملاقات ہو گئے کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا فرمانے لگے کوئی نہیں تو جا اپنا کام کر بادشاہ یا کیسے کوئی کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے وزیر صاحب میں خود دیا ہے بادشاہ وقت خود کہہ حضرت کوئی حکم ہو تو فرمائے نہیں اللہ خیر کرے گا تو کہنے لگا حضور میں نے سنے آپ مکروز ہیں تو بتائی دیتے تو آپ مسکرہ کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا کہنے لگے حضور کس بابت فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ حارن رشید کو دے گا اور بحلول دانہ کو بھول جائے گا تیرا کیا خیال ہے اللہ کریم حارن رشید کو تو دیتا جائے گا اور بحلول دانہ کو بھول جائے گا بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرائے گیا کہ بھلا ہی سوال کا کیا جواب ہے تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے وہ تو کسی کو نہیں بھولتا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو فرمانے لے کہ جا پھر اپنا کام کر جب مناسب سمجھے گا تو بحلول کو بھی کرزے سے نجات عطاکاری دے گا تو جہاں اپنی ڈیوٹی کر وہ جب چاہے گا نا تو میرے کرزے دور تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ یادر دیکھ میری بات سن اوہ بھائی اوہ تیرا میرا رب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے یہ ہو سکتا ہے تو کیوں لوگوں کی جیموں پہ توجہ لوگوں کی جیموں پہ نظر فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا مطلب کس کس لیے ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا وہ سب کو نوازتا ہے لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے کبھی کسی حسد میں کسی ہاں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں رشک کریں مزا آئے گا اور یہ رشک کرنے کا نا رشک کا معنی کیا ہے حسد کا معنی ہے یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا اور رشک کا معنی ہے یا اللہ تُو نے دیا ہے کیا بات ہے اسے دیا ہے تو کیا بات اگر تُو نے دیا ہے تو مالک جچا بھی ہے اگر تُو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے اگر تُو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے کمال ہو گئی وہ نظر آ رہا ہے اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں اسے بھی یور دے اور مجھے بھی عطا فرما یہ رشک ہے رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے نبی پاک نے رشک کا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے رشک کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو کہو کیا بات رشک کرو دو بندوں یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے یہ قابل رشک ہے کہو تیری کیا بات ہے بھائی کیا تُجھے اللہ نے نواز ہے اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پر اور عصار کرے اور ترے بندوں پر سخاوت کرے اور اللہ اس کے تفیل تصدق ہمیں بھی عطا فرماؤ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح اسلام سخاوت کرے اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں قرآن کے در سے سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے در سے عطا فرماؤ اس پر رشک کرو کہو کیا بات ہے یار تیری تجھے اللہ نے کتنا نوازا قابل رشک لوگوں پر رشک کرو ان کی تعریف کرو ان کے لئے اچھے کلمات ادا کرو معاشرے میں حسد پر موٹ ہوا ہے اگر کبھی رشک پر موٹ ہوتا نہ تو عزتیں بڑھ جاتی محبتیں بڑھ جاتی خلوص میں اضافہ ہوتا لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے کسی بڑھائے والے کی بڑھائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے حسد کیا ہم نے لالج کیا ہم حریص ہوئے اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے ایک دوسرے کے سات وقت گزار رہے ہوتے لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے لبو لہجہ تلخ ہوتا ہے جب وہ کسی کے بارے میں بے لاکتا اب سرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں رشک کریں دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر فارو رضی اللہ ساری زندگی دوڑ لگی رہی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر گئے لیکن یہ دوڑ ہے حسد والی نہیں یہ رشک والی فرماتے ہیں